اہم خبر ہے کہ سائفر کیس کے ریالہ جیل میں سمات ہوئی چیئمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آت کر دی گئی دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے سائفر کیس کی سمات ہوئی ہے ریالہ جیل میں خصوصی جج ابو الحسناز ذلکر نین نے اس کیس کی سمات کی ہے اور اس سمات کے دوران چیئمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آت کر دی گئی تفصیلات جان لیتے ہیں بیرو شیف اسلامباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بتائے گا آج فرد جرم آد کی گئی ہے کیا پر شفت ہوئی ہے آج بلکل دیکھئے یہ جو ٹائم ایکیوز تھے یعنی تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین ان دونوں پر سائفر کیس میں فرد جرم آد کر دی گئی ہے اور جو جج ابو الحسنات جلگزل کرنین تھے آج انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ان کی چارٹ شیٹ تھی وہ پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ یا وہ یہ جرم قبول کرتے ہیں جس پر دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کیس کو کانٹیسٹ کریں گے تو ان کے صحت جرم سے انکار کرنے کے بعد اب اگلی تاریخ جو ہے تین دن کا وقت دیا گیا ہے ستائیس تاریخ کو ستائیس اکتوبر کو جو پروسیچوشن ویٹنسز ہیں یعنی استغاسہ کے گواں ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور وہ آکے ان کے خلاف جو بھی گوائی ہے وہ دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بقاعدہ یعنی کہ ایک ٹرائل کا آغاز جو ہے وہ ستائیس تاریخ سے ہو جائے گا فرد جرم آئید ہونے کے بعد اس میں میں بتاتا چلوں کہ یہ زمام تر کاروائی جو تھی اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت ہوئی ہے اور اسی لیے یہ خفیہ سماعت تھی یعنی اس میں میڈیا علاؤ نہیں ہوتا تو جو پروسیکیوٹر ہیں ان کا یہ کہنا تھا شاہ خاور کا کہ یہ آج جو عمران خان کے وقلہ تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر مخالفت کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوا ہے اس لیے اس فیصلے کا انتظار کیا جائے اور جب تک اعلیٰ عدلیہ سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک فرد جرم کی کاروائی جو ہے بہت شکریہ کامران خان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ